یہ جبلِ ملائکہ ہے یعنی کہ فرشتوں کا پہاڑ اسی پہاڑ پر فرشتے اترے تھے جب جنگِ بدر ہو رہی تھی تو ایک طرف تین سو تیرہ صحابہ کرام تھے اور دوسری طرف ہزاروں کا لشکر تھا کفارِ مکہ کا ابو جاہل کا تو اسی پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نظور فرمایا تھا یہ کافی لمبا پہاڑ ہے دونوں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ گرمیوں میں بھی بہت تھنڈا رہتا ہے جنگِ بدر جہاں پہ ہوئی تھی اس وقت ہم اس طرف رواندوہ ہیں یہ بلکل مین پوائنٹ ہے یہ جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بورڈ لگا اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں پہ لے آئے یہی وہ جگہ ہے جہاں پر جنگِ بدر ہوئی تھی اور اس کی بیک سیڈ میں قبرستان ہے صحابہ پاک کے یہ نام لکھی ہوئے ہیں وہ صحابی ہیں جو شہید ہوئے تھے صحابہ اکرام ارام فرما ہے جو جنگِ بدر میں شہید ہوئے تھے یہ وہ جنگِ بدر تھی جہاں ایک ہزار کا کفار کا لشکر تھا کفارِ مکہ کا اور تین سو تیرہ صحابی تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اس وقت ابو جہل کا قتل ہوا تھا تو دو بچوں نے کیا تھا ابو جہل کا قتل اور اس جنگِ بدر میں دو بچے بھی شامل تھے جو کہتے تھے کہ ابو جہل کو ہم نے قتل کرنا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے تھے جس پہاڑ پر وہ پہاڑ آپ کے سامنے ہے یہ وہ پہاڑ ہے جس پر فرشتے اترے تھے اور پھر وہ صحابہ اکرام کی مدد میں شامل ہوئے تھے اور صحابہ اکرام فرماتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم لوگ تلوار جیسی گھماتے تھے تو گردن ان کی پہلے اتر جاتی تھی کفار کی تو اللہ پاک نے فرشتے اتارے تھے صحابہ اکرام کی مدد کریتا شامل تھے آپ کی مدد میں اللہ تعالیٰ نے اتارے تھے تو یہ وہ مقام ہے جہاں پہ جگے بدر ہوئی تھی اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر صحابہ اکرام کی قبریں موجود ہیں اور جو ستر کفار یہاں پر جھنم واصل ہوئے تھے ان کو قتل کیے گیا تھا ان کو ایک کونے میں ڈالا گیا تھا یہ وہ مقام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جنگے بدر کا آپ ملازہ فرما سکتے ہیں یہاں پر جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ جلدی قبول فرماتا ہے اور میں بھی ابھی دعا کرتا ہوں یہ ویڈیو میں نے آپ دوستوں کے لئے بنائی تو دعاوں میں یاد رکھنا بدر کے مقام پر جہاں جنگ ہوئی تھی وہاں پر جانے کے لئے راستے میں یہ مسجد آتی ہے اس جہاں پر دو رکعت مواز نوافر ادا کرنے پڑتے ہیں وہ ہم نے کر دی ہے سواب کے لئے اور زہر کی نماز بھی ہم نے یہاں پر ادا کر دی ہوئی ہے آج ہم اپنے آپ کو جو مسلمان کہلوانے کے قابل ہیں دراصل ان کی بیچھے ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اپنی جانے قربان کی اپنا مال قربان کیا ہے ہم تو بس ان کی زیارت کرنے ہی آتے ہیں کہ کہاں پر ہیں وہ قبرے کہاں پر ہے جنگ در جہاں پر اڑتی وہ مقام کہاں پر ہے ہم تو صرف زیارت کرنے ہی آتے ہیں تو بیسکلی ہم آج مسلمان ہیں یا ہم جو مسلمان بن کر رہ گئے ہیں تو ہمارے مسلمان ہونے کے پیچھے ہمارے صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی قربانیاں ہیں یہ وہ پرانے پرانے گھر ہیں یہ آپ کے سامنے وہ پرانے پرانے گھر ہیں ان کی ٹہنیاں یہ خجور کے ٹہنیوں سے ان کی چھتے بنے ہوئی ہیں ابھی تو خیر یہ مسلمان ہو چکے ہیں گر چکے ہیں کچھ اور ابھی یعنی کے نشانیاں ابھی یہ باقی ہیں ہمارے جو حجام پر مسلمان رہتے تھے ہمارے صحابہ رہتے تھے یہ بیسکلی وہ نشانیاں ہیں یہ بدر کے مقام پر اس وقت میں موجود ہوں ویلوک کے اینڈ میں جاتے جاتے آپ کو ایک بار پھر جبل ملیکہ کی زیارت کرائے دیتا ہوں اسی پہاڑ پر اللہ تعالی نے فرشتے اتارے تھے تین سو تیرہ صحابہ کرام تھے اور ہزار کے قریب کفار کا لشکر تھا تو صحابہ کرام کا حوصلہ پس پا نہ ہو اللہ تعالی نے فرشتے اتار دیئے تھے تو جیسے ہی صحابہ کرام اپنی تلوار نکالتے تھے تو اگلے کافر کی سامنے والے کی گردن پہلے اتر چکی ہوتی اس سے اگلے ویلوک میں آپ کو میں وہ مقام دکھاؤں گا جہاں پر بڑیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کورا کرکڑ پھیکا کر دیتی اگلے ویلوک دیکھنے کے لیے اسی چینل کے ساتھ جڑے رہیں آپ کا بہت بہت شکریہ دعاوں میں یاد اکھیے گا اللہ نگبان